اچھا بھئی کفالت کا باب ہم نے شروع کیا تھا میں نے بتلایا تھا کفالت کسے کہتے ہیں زمانت دینا بھئی کسی کو تو زمانت کبھی نفس کی دی جاتی ہے کسی کی ذات کی دی جاتی ہے کہ اس کو میں خلان وقت پر حاضر کروں گا آپ بے فکر رہے ہیں یہ کہیں بھاگتا نہیں میں زمانت دیتا ہوں بھئی اور کبھی کبھار مال کی دی جاتی ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ مال کیا کرے گا ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہیں کیا تو میں ادا کر دوں گا بھئی اور پھر اس کے بعد کفالت بن نفس کے مسئلے پہلے شروع کر دیئے کفالت بن نفس کے اندر کیا تھا کہ مقفول بھی ہی کو حاضر کرنا ضروری ہوتا تھا جب مقفول لہو اس کا کیا کر دے مطالبہ کر دے اور اگر مطالبے پر بھی حاضر نہیں کرتا تو پھر حاکم اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے بھئی جیل میں اور اگر اس نے کوئی وقت متعین کیا تھا کہ اس وقت اس کو حاضر کرنا ہے تو پھر وہ مطالبہ کرے یا نہ کرے اس کے لئے اس کو حاضر کرنا ضروری ہے اور یہ بھی بتنایا تھا بری کیسے ہوگا بھئی برات کی کئی صورتیں تھیں کفالت بن نفس میں ایک صورت یہ کہ مقفول بھی ہی مر جائے مقفول بھی ہی مر گیا اب تو یہ عاجز ہے اس کو حاضر نہیں کر سکتا لہذا بری ہوا اور نیز بھئی اگرچہ اگر اس نے اس کو ایسی جگہ پر حاضر کر دیا مقفول بھی ہی کو کہ مقفول لہو اس کے خصومت کر سکتا ہے یعنی اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے تو پھر بھی بری ہو جائے گا اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں جب حوالے کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا بری ہو جاؤں گا اس لیے کہ یہاں تو اس کفالت کا مقتضا ہی یہ ہے بھئی کہ جب وہ اس کے حوالے کر دے گا تو کیا ہو جائے گا بری خود بخود بری ہو جائے گا وَبِتَسْلِيمِ مَنْ كُفِلَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ جی وَبِتَسْلِيمِ اس کا عطف بھی ما قبل میں جو آیا تھا بھئی وَيَبْرَأُ بِمَوْت موت پر عطف بھی موت پر عطف ہے وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ اور بری ہو جائے گا سپرد کرنے کے من کس کے سپرد کرنے کے من قُفِلَ بِهِ یعنی مقفول بھی مراد ہے جس کی کفالت دی گئی تھی جس کی کفالت دی گئی بھئی صورت یہ ہے بھئی آپ نے عامر کو زمانت دی کہ زید کہیں نہیں بھاگتا میں اس کو قاضی کے سامنے حاضر کروں گا بھئی فلان وقت پر بھئی اب آپ نے حاضر نہیں کیا وہ زید خود ہی موقع پر حاضر ہو گیا تو پھر بھی آپ کیا ہو جائیں گے بری ہو جائیں گے یہی بات کر رہے ہیں کہ مقفول بھی ہی نے اپنے نفس کو خود ہی سپرد کر دیا بھئی اس موقع پر تو بھی آپ اپنی کفالت سے کیا ہو جائیں گے بری یہی بات کر اور سپرد کرنے مقفول بھی ہی کہ کس کو سپرد کرنے مقفول بھی ہی کس کو سپرد کرتا ہے نفس ہوں اپنے نفس اپنے آپ کو تو یہ بری ہو جائے گا کفیل کس سے من کفالت ہی اپنی کفالت سے کفالت سے اچھا تو دیکھئے من کفیل بھی ہی کا میں نے کیا معنی بتلایا مقفول بھی ہی مراد ہے وہ جس کی کفالت دی گئی یہی بات کا شرعہ میں بتلا رہے ہیں بھی تسلیم المقفول بھی ہی کہ مقفول بھی ہی کیا کرے سپرد کرے نفس ہوں اپنے آپ کو تو یہ بری ہوگا کس سے من کفالت الکفیلی ضمیر کا مرجع بتلایا کفالت ہی کی ہا ضمیر کس کو راجے ہے مطن میں کفیل کو کفیل کی کفالت سے یعنی کفیل اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا وَبِ تَسْلِمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ وَرَسُولِهِ اِلَيْهِ اسی طرح بھئی بھئی زمانت تو آپ نے دی تھی کہ آپ زید کو حاضر کریں گے آپ کا وکیل اس کو حاضر کر دیتا ہے یا آپ کا قاسر پیغام رسان اس کو کیا کر دیتا ہے تو بھی آپ اپنی کفالت سے بری ہو گئے وَبِ تَسْلِمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ اور اسی طرح سپرد کرنے کفیل کے وکیل کی سپرد کرنے کی وجہ سے بھی وَرَسُولِهِ اور کفیل کے رسول کے سپرد کرنے کی وجہ سے بھی بھئی کس کے سپرد کرنے کی اِلَيْهِ اَيْا الْمَقْفُولِ لَهُ مَقْفُول لَهُ کے سپرد کرنے سے خود بتلائیں گے آگے ہا زمیر کا مر جا بھئی اِلَيْهِ جَار مجرور ہے اور اس جار مجرور کے لئے کیا چاہیے متعلق چاہیے یہ کس سے متعلق ہے تو بتلا رہے ہیں بھئی اشارہ کے اندر اِلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَسْلِيمِ اِلَيْهِ مُتَعَلِقٌ ہے تسلیم سے بھئی جار مجرور کس سے متعلق ہے اس کے لئے طریقہ یاد رکھو صرف متعلق کو پکڑو یعنی اُفجار مجرور کو پکڑو اور متعلق جس سے آپ جوڑ رہے ہیں صرف ان کو پکڑو اور باقی سارے لفظ ختم کر دو اور ترجمہ کرو ترجمہ اگر صحیح ہوتا ہے تو یہ اس سے جوڑ رہا ہے اگر ترجمہ صحیح نہیں ہوتا تو اس سے نہیں جوڑ رہا بھئی اب ہم اِلَيْهِ کو متعلق ہے کس کے ساتھ تسلیم کے ساتھ تو ذرا اِلَيْهِ پکڑو اور تسلیم پکڑو باقی سب ختم کرو بِالتسلیمِ اِلَيْهِ سُپُرْد کرنے اِلَيْهِ اس کے اس کے سپُرْد کرنے سے معنی درست بن رہا ہے یا نہیں بھئی جی درست ہے بھئی تو اس کو سپُرْد کرنے سے اِلَيْهِ مُطَالِقُن بِالتسلیمِ وَزْزَمِيرُ الرَّاجِعُون اِلَى الْمَقْفُولِ لَهُ اور ضمیر اس کی اِلَيْهِ جو ہا ضمیر ہے یہ راجہ ہے کس کو مقفول لہو کو کہ مقفول لہو کے سپُرْد کرے اس کو مقفول بھی ہی کو وَلَوْ مَا تَلْمَقْفُولُ لَهُ فَلِلْوَصِيِّ وَالْوَارِسِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بھئی اگر مقفول لہو مر جائے بھئی آپ نے عامر کو زمانت دی تھی کہ میں زید کو حاضر کروں گا لیکن جس کو زمانت دی وہ مر گیا وہ مر گیا تو کیا آپ کفالت سے بری ہو گئے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کفالت سے بری نہیں اس کا وسی اگر اس نے کسی کو وسیعت کی اس کا وسی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے آپ سے یا اس کا جو وارث ہے وہ آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے وَلَوْ مَا تَلْمَقْفُولُ لَهُ اگر مقفول لہو مر گیا فَلِلْوَصِيِّ يَوَالْوَارِسِ تو وسیع اور وارث کے لئے جائز ہے مطالبہ بھی ضمیر کا مرجع مطالبہ مطالبہ کی ہاں ضمیر کس کو راجے بھی 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 بتلا رہے ہیں شرعہ کے اندر اے مطالبہ تُلْقَفِیلِ مطالبہ کی ضمیر کس کو راجے ہے کفیل سے مطالبہ کرے گا کس کا بھی اے بِلْمَقْفُولِ بھی مقفول بھی یعنی وہ وسی یا وارث کفیل سے مطالبہ کر سکتے ہیں کس کا مطالبہ مقفول بھی جس کی اس نے کفالت دی فَإِنْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْفِ بِهِ غَدًا فَهُوَ اَنْ لَمْ يَعْتِ بِهِ غَدًا فَهُوَ زَامِنٌ لِمَا عَلَيْهَا وَلَمْ يُسَلِّمْهُ غَدًا لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے کفالت زمانت دی نفس کی آپ نے کہا عمر سے کہا یہ زید کہیں نہیں بھاگتا اس کو حاضر کرنا میرے ذمہ کل میں اس کو کیا کروں گا پلان وقت قاضی صاحب کے پاس حاضر کروں گا اگر میں اسے حاضر نہ کر سکا تو پھر مال میں ادا کروں گا کفالت بھی نفس دی اور ساتھ ہی کیا دے دی کفالتیں مال بھی میں اس کو اس وقت حاضر کروں گا اگر میں حاضر نہ کر سکا تو پھر مال میں ادا کروں گا کہتے ہیں اگر اس نے اس وقت کل موقع پر اس کو حاضر نہ کیا تو اس پر مال لازم ہو جائے گا مال کیا ہو جائے گا نیز آگے بتلائیں کہ مال بھی لازم ہے اور کفالت بھی نفس سے بھی یہ بری نہیں ہے کیونکہ اس نے کفالت کس چیز کی دی تھی پہلے کفالت بھی نفس دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کفالت زمانتیں مال بھی دی تھی تو مال بھی اس پر لازم ہو جائے گا اور کفالتیں نفس سے بھی بری نہیں ہوگا اس شخص کو بھی حاضر کرنا اس پر ضروری ہوگا ہاں اگر یہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو پھر کفالتیں مال بھی ختم اور کفالتیں نفس بھی ختم کیونکہ اس کا مقصود ہی حاصل ہو گیا اس کا دین اسے پورا پورا وصول اب کفالتیں مال سے تو بری ہوا کیونکہ اس نے ادا کر دیا اور کفالتیں نفس سے بھی بری ہو گیا کیونکہ اب اسے حاضر کرنے کا کوئی فائدہ ہے اب اسے حاضر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ بات کر رہے ہیں فین کفالہ بھی نفسی اگر کفیل کفالہ زمانت دی نفس کی بھی علا انہو اس شرط پر کہ انہو ان لم یعافی بھی غدن کہ اگر اس نے کیا معنی کہتا ہے لم یعطی بھی غدن کل اسے حاضر لے کر نہ آیا مراد کیا ہے یہاں پر اگر اسے لے کر نہ آیا کل فہو زامن لما علیہی تو وہ زامن ہے اس چیز کا جو اس پر ہے یعنی جتنا دین اس پر ہے وہ اس کا زامن ہے ولم یسلم ہو غدن اور پھر اس نے اس کو سپرد کل سپرد نہیں کیا لازمہو ما علیہی تو اس پر لازم ہو جائے گا وہ مال جو اس مقفول بھی پر مقفول مقفول ہنہو پر لازم تھا خلاف انلی شافی بخلاف کس کے امام شافی رحم اللہ کے لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ انہو ایجاب المالی بشرتی یہ تو مال کو واجب کرنا ہے شرط کے ساتھ فلایا جوزو تو یہ جائز نہیں کل بیع جیسے بیع بیع جیسے شرط کے ساتھ شرط لگانے سے بیع کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے بیع درست نہیں رہتی تو یہاں بھی کفالت درست نہیں کیونکہ یہاں مال کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے شرط کے ساتھ شرط لگائی ہے نہیں اگر میں نے حاضر نہ کیا تو پھر میں مال کا زامن ہوں تو دیکھو شرط لگا رہا ہے اگر حاضر نہ کیا تو یہ کفالت تو یہ جائز نہیں ہے جیسے بیع ہوتی ہے قلنا ہم جواب دیتے ہیں انہو یشبیح البعاو یشبیح الندار کہ بھئی کفالت کی دو مشابہتیں ہیں اس کے مشابہت ہے بیع کے ساتھ بھی اور اس کے مشابہت ہے نظر یعنی منت کے ساتھ بھی بیع کے ساتھ مشابہت کیوں ہے آپ نے زمانت دی تھی کہ اگر میں اس نے مال ادا نہ کیا تو میں مال ادا کروں گا تو آپ جب مال ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کس پر رجوع کرتے ہیں کس پر اپنا مال پھر وصول کرتے ہیں جس کی زمانت دی تھی اس سے کیا کرتے ہیں بھئی آپ نے کہا تھا اگر زید نے آپ کے پیسے نہ دیئے تو میں دے دوں گا پھر اس نے نہیں دیئے آپ نے پیسے دے دیئے تو جب آپ نے پیسے دے دیئے تو اب اپنے پیسے وصول کرنے کے لئے کس پر رجوع کریں گے مقفول آنہو جس کی زمانت دیتی اب آپ اس سے وصول کریں گے کہ میں نے تمہاری طرف سے پیسے ادا کیا لاؤ مجھے پیسے دے دو بھئی تو اس میں دیکھو آپ نے جو مال دیا تھا اس کا عوض آپ کے پیسے وصول کر رہے ہیں مقفول آنہو تو دیکھو مبادلت المال آیا یا نہیں آیا مبادلت المال مبادلت المال بالمال آیا بھئی تو یہ بیعہ کے مشابہت آگئے بیعہ کے ساتھ بیعہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے مبادلت المال بالمال اور نظر کے ساتھ منت کے ساتھ بھی مشابہت ہے مشابہ بھئی آپ منت مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا ہر جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا یا میں سو نفل پڑوں گا تو دیکھو ایک چیز لازم نہیں تھی اس کو آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اوپار لازم کر رہے ہیں تو کفالت میں بھی آپ پر ایک چیز لازم نہیں تھی آپ اس کو کیا کرتے ہیں اپنے اوپار دین اس پر آپ پر نہیں تھا لازم لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپار لازم کر لیا زمانت تو اس کی دو مشابہتیں ہیں بیعہ کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور منت کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور منت کے اندر تو شرط لگانا صحیح ہے کیا شرط لگانا آپ کہتے ہیں نہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا تو منت کے اندر تو شرط لگاتے ہیں تو لہٰذا اب دونوں مشابہتوں کا ہم لحاظ رکھتے ہیں تو شرطیں دو قسم پر ہوئیں یہاں پر کچھ شرطیں جو اس کے مناسب ہیں کفالت کے کچھ شرطیں جو اس کے مناسب نہیں تو اگر مناسب شرط لگائی تو ہم نظر کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے اور وہاں جیسے شرط صحیح تھی یہاں بھی شرط صحیح ہوئی تو کفالت صحیح سمجھ میں آیا اور اگر ایسی شرط لگائی جو اس کے مناسب نہیں کفالت کے تو ہم بے کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے جیسے وہ شرط لگانے سے بے فاسد ہو جاتی ہے یہاں بھی یہ کفالت درست نہیں رہے گی دیکھئے قلنا انہو یشبہ البیار کہ ہم کہتے ہیں یہ بے کے مشابہ ہے ویشبہ النظرہ اور منت کے بھی مشابہ ہے فَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْتِنْ غَيْرِ مُلَائِمِ لَا يَسِحُو اگر اس نے معلق کر دیا کفالت کو ایسی شرط کے ساتھ جو اس کے مناسب نہیں تو صحیح نہیں غیر مناسب شرط لگائی مثلا بھئی اگر میں نے زید کو ہواوں کے چلنے کے وقت حاضر نہ کیا بھئی یہ تو کوئی شرط نہیں بھئی ہواوں کے چلنے کے وقت سے ہاں آپ کوئی وقت متعین کریں بھئی بتلائیں کس وقت تو اس صورت میں یہ صحیح نہیں وَبِمُلَائِمِ يَسِحُو اور کوئی مناسب شرط لگائی کہ مثلا میں کل حاضر کروں گا پرتوں کروں گا فلان دن کروں گا تو یہ تو متعارف ہے معروف ہے بھئی اسی طرح کرتے ہیں لوگ تو لہذا صحیح ہے تو اس صورت میں کفالت صحیح ہوگی عَمَلَنْ بِشَّبَحَنْ عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر وَلَمْ يَبْرَمِنْ كَفَالَتِ بِنْنَفْسِ اور کفالت بن نفس سے بھی بری مال بھی اس پر لازم ہو گیا اور یہ کفالت بن نفس سے بھی بری نہیں ہوا لِعَادَمِ سَبَبِ الْبَرَاتِ اس لیے کہ براعت کا سبب بھی نہیں پایا گیا براعت کا سبب کیا تھا کہ اس شخص وہ حاضر کرتا اور اس نے کوئی حاضر کیا نہیں تو لہذا نہیں بلکہ یہ اس وقت بری ہوگا جب کیا ادا کر دے گا مال ادا کر دے گا مال ادا کر دے گا تو کفالت بن نفس کے ساتھ اس نے کفالت بن مال بھی دی تھی تو مال ادا کر دیا تو کفالت بن مال کیا ہوئی اس سے بری ہو گیا اور جب اس سے بری ہوا تو ساتھ ہی کفالت بن نفس سے بھی کیا ہو گیا بری کیونکہ جب مال اس کو اس کا مل گیا تو اب اس کو حاضر کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں بھئی جب وہ ادا کر دے گا مال تو اس وقت بری ہوگا لیا اس لیے کہ اب مطالبہ کرنے والے کا کوئی حق باقی نہیں کوئی چیز باقی نہیں رہی مقفول عنہ پر کوئی چیز باقی نہیں رہی اس پر فلا فائدہ تفل کفالت بن نفسی تو اب کفالت بن نفس کو کوئی فائدہ نہیں لہذا اس سے بھی بری ہو جائے گا وَإِن مَا تَلْمَكْفُولُ عَنْهُ زَمِنَ الْمَالَ اور اگر مقفول عنہ مر گیا اس دوران کون مر گیا آپ نے کہا تھا میں اس کو کل حاضر کروں گا اگر کل میں حاضر نہ کر سکا تو کیا کروں گا تو اب وہ شخص مر گیا تو مر گیا اب اس کو حاضر تو نہیں کر سکتا لہذا اس پر کیا ہو جائے گا اس کا مال لازم بھئی مال کیوں لازم ہوگا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ کیا کہا تھا حاضر نہ کیا تو کیا کروں گا مال میں دوں گا تو اب مقفول عنہ مر گیا تو مال کا زامین ہوگا لئے وجود اس شرطی سے کہ شرط پائی گئی شرط کیا لگائی تھی اگر حاضر وہ آدم المعافات اور وہ اس کو حاضر نہ کرنا ہے وَمِنِ الدَّاعَ عَلَىٰ رَجُلِن مَالًا بَيِّنَهُ أَوْلَىٰ فَقَفَلَ بِنَفْسِهِ آخَرُ عَلَىٰ اَنَّهُ إِن لَمْ يُعَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالِ ایک آدمی نے دوسرے پر کسی مال کا دعویٰ کیا مثلا زید پر عمر نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے سو درہم دینے ہیں صفت بیان کرے یا بیان نہ کرے یعنی کھرے درہم دینے ہیں یا کھوٹے دینے ہیں ردی دینے ہیں اب ایک اور شخص نے زمانت دے دی اسے زید کی ایک اور شخص نے اسے عمر نے دعویٰ کیا تھا زید پر سو درہم کا وہ چاہے ان کی صفت بیان کرے یا نہ کرے لیکن ایک اور شخص اس کی زمانت دے دیتا ہے کس چیز کی اس کی نفس کی کہ میں اسے کل کیا کروں گا خاضی کی مجلس میں حاضر کروں گا اچھا اس شرط پر کہ اگر میں اس کو حاضر نہ کر سکا تو مجھ پر سو درہم ہیں اس نے اس پر کتنا دعویٰ کیا تھا ایک سو کا چاہے ان کی صفت بیان کرے یا صفت بیان دوسرے شخص نے کیا زمانت دی کہ اگر اس نے یہ کیا کرے گا اگر کل میں اسے حاضر نہ کر سکا یہ بھاگتا کہیں نہیں کل دے دے گا وہ نہیں مانتا آپ نے زمانت دے دی کہ اگر کل یہ میں اسے حاضر کروں گا کہیں نہیں بھاگتا اور اگر میں اسے حاضر نہ کر سکا تو میرے اوپر تو یہ کیا ہوئی کفالت بن نفس بھئی کیا ہوئی کفالت بن اور اس پر کہتے ہیں کفالت صحیح ہے یا کفالت صحیح نہیں کہتے ہیں کفالت صحیح ہے کفالت کیا ہے اور اگر اس شخص کو حاضر نہ کر سکا تو اس پر مال کیا ہو جائے گا واجب لازم ہو جائے گا اس کو سعودیر ہم دینے پڑیں گے دینے پڑیں گے امام محمد رحم اللہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں بھئی یہاں کفالت نفس نہیں دعویٰ نہیں سہی جب دعویٰ نہیں سہی تو کفالت نہیں سہی کفالت بن نفس جب کفالت بن نفس نہیں سہی تو کفالت بن مال بھی درست نہیں امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں دعویٰ صحیح نہیں جب دعویٰ صحیح نہیں تو کفالت بن نفس بھی صحیح جب کفالت بن نفس صحیح نہیں تو اسی پر مرتب ہو رہی تھی کفالت مال بھی تو وہ بھی صحیح نہیں کیوں کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں جب اس نے صفت بیان نہ کی ہو اس میں اختلاف کرتے ہیں مثلا ایک نظامر نے زید پر کتنے کا دعویٰ کیا ہے سو درہم کا لیکن یہ نہیں بیان کیے کہ کھرے ہیں یا کھوٹے کس قسم کے ہیں بھئی امدہ ہیں یا ردی ہیں تو اگر بیان کر دے پھر تو چھیک ہے بھئی اگر بیان نہیں کرتا اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ اقتلاح کر وہ فرماتے ہیں یہ دعویٰ صحیح نہیں یہ دعویٰ ہی بھئی دعویٰ تو یہ ہوتا کہ صفت بھی بیان کرتا کس قسم کے درہم ہے جب اس نے صفت نہیں بیان کی تو اس کا دعویٰ ہی صحیح جب اس کا دعویٰ نہیں صحیح تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جائے کس نے دعویٰ کیا آمر نے کس پہ کیا اور دعویٰ صحیح کیا آمر نے جب آمر کا دعویٰ نہیں صحیح تو آمر کا حق ہے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جائے آمر کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کو کس کے پاس لے جائے کیونکہ اس کا دعوہ ہی نہیں ساری جب یہ اس کو احمر کے پر حق نہیں ہے کہ اس کو قاضی کے سامنے حاضر کرے تو پھر کفالت بھی درست نہیں کیسے کفالت کس چیز کی دی تھی آپ نے زمانت کس چیز کی دی تھی کہ میں حاضر کروں جب وہ حقدار نہیں ہے حاضر کرنے کا مدعی تو آپ بھر حقدار نہیں ہے اس کو حاضر کرنے کے تو معلوم وہ کفالت بن نفس سہی نہیں دعوہ نہیں سہی تو کفالت بن نفس بھی نہیں صحیح اور کفالت بھی نقص تھی پر تو مرتب ہو رہی تھی کفالت مال کہ اگر میں حاضر نہ کروں تو پھر کیا مال میرے ذمہ بھئی تو کفالت بھی نقص پر آگے مرتب ہو رہی تھی کفالت بالمال اور کہ تو وہاں اب کفالت بالمال بھی صحیح مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی کوئی حرج نہیں دعویٰ اگر ابھی اس نے بیان نہیں کیا بعد میں کیا کر دیتا ہے بیان کر دیتا ہے کہ کس قسم کے درہم تھے تو لوگ عموماً دعویٰ اسی طرح کرتے ہیں قاضی کے سامنے جا کے پورا دعویٰ کیا جاتا ہے ویسے تو یہاں پر پورا دعویٰ پورے شرائط کے لحاظ رکھتے ہوئے بھئی مجمل دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے کتنے دینے ہیں سو درہم دینے ہیں تو بعد میں یہ بیان جب کر دے گا کہ اس قسم کے درہم ہے تو وہ بیان ملحق ہو جائے گا کس کے ساتھ اس دعویے کے ساتھ کس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا تو دعویٰ ہو جائے گا جب دعویٰ صحیح ہوا تو وہ کفالت جو تھی وہ بھی کیا ہو گئی صحیح تو کفالت بھی نخ جب صحیح ہو گئی تو اسی پر کیا مرتب ہوئی تھی کفالت بالمات بھی کیا ہو گئی صحیح سورت سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی ایک شخص کسی نے ایک آدمی پر مالا کسی مال کا سمجھ میں آیا کوئی مال مثلا سو درہم ہے یا دو سو درہم کا بیانہ اولا بیان کیا ان کو یا بیان نہیں کیا یعنی ان کی عمدہ ہے یا کھوٹے صفت بیان نہیں کی فَقَفَلَ بِنَفْسِهِ آخَرُ تو کفیل بن کفاہ زمانت نفس کی دی ایک اور شخص نے عَلَىٰ أَنَّهُ اِذْ شَرْطَرْ كَأَنَّهُ الْلَمْ يُعَافِبِهِ اگر یہ اس کو لے کر نہ آیا حاضر نہ کیا غدن کل اس نے اس کو حاضر نہ کیا فَعَلَيْهِ الْمَالِ تو اس پر وہ مال ہے یعنی وہ سو درہم یہ نہیں کہتا کہ اس پر جو سو درہم تھے وہ مجھ پر ہیں بلکہ مطلق کیا کہتا ہے مجھ پر کتنے ہیں سو درہم ہیں نسبت نہیں کرتا ان کی صحہ دل کفالہ کفالت کیا ہے صحیح وَيَجِبُ عِنْدَ الشَّرْطِ اور مال اس پر واجب ہو جائے گا شرط کے پائے جاتے ہوئے شرط کیا تھی اگر حاضر نہ کر تو حاضر نہیں کرے گا تو شرط پائی گئے تو مال واجب ہو جائے گا سورت المسلح تھی سورت مسلح یہ ہے ادعار جلونالا آخر میعت دینار دعویٰ کی ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر سو دینار کا دیکھا یہ مال کا بیان کر رہے ہیں بھئی کوئی مقام مال بھئی وہ کتنا مثلا سو دینار ہے فَقَفَالَ بِنَفْسِهِ رَجُلُونَ تو کفیل بنا نفس کا بھئی اس کے نفس کا ایک آدمی عَلَىٰ أَنَّهُ إِلَّمْ يُعَفِبِهِ غَدًا اس شرط پر کہ اگر اس نے یہ اس کو لے کر نہ آیا کل کے دن فَعَلَيْهِ الْمِعَةُ تو اس پر کتنے ہیں یہ نہیں کہا فَعَلَيْهِ الْمِعَةُ الَّتِي عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وہ سو جی کس پر تھے وہ میرے اوپر ہوں گی یہ نہیں کہا بھکا میرے اوپر سو ہوں گے تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں یہ کون سے سو ہیں پتہ نہیں وہی والے ہیں یا رشوت والے ہیں دوسرا احتمال بھی آگیا اس نے جب ان کی نسبت نہیں کی تو کفالت درست نہیں بنتی فَقَوْلُهُ مَالًا تو ماتن نے کیا ذکر کیا اِدَّعَا لَا رَجُلِن مَالًا مال سے کہتے ہیں مال سے کیا مراد ہے اَيْ مَالًا مُقَدَّرًا کوئی مالے مقدر ہو کوئی فرض کیا ہوا مال یا مقررہ مال بھئی وَقَوْلُهُ بَيَّنَهُ أَوْلَا اور ماتن نے کہا بَيَّنَهُ أَوْلَا اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں اَيْ بَيَّنَ صِفَتَهُ عَلَى وَجْحِن یَسِحْرُ دَعْوَا اَوْ لَمْ يُبَيِّن یعنی اس کی صفت بیان کر دی اس طریقے پر کہ دعویٰ صحیح ہو جائے اَوْ لَوْ لَمْ يُبَيِّن یا بیانہ نہیں کی یہ مراد ہے وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ رحم اللہ اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ کا فقیل پس کہا گیا ہے اَدَمُ الْجَوَادِ عِندَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَّهُ قَالَ فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ وَلَمْ يَقُلْ الْمِئَةُ مِئَةُ اللَّتِ عَلَى الْمُدْعَالَةِ اللَّتِ ہونَا چاہیے کیا یہاں پر اللَّتِ ہونَا چاہیے بھئی تو کہا گیا ہے کہ اَدَمِ جَوَادِ عِمَام محمد رحم اللہ کے انہزدیکھ وہ مبنی ہے اس صورت پر کہ جب اس نے کیا کہا تھا کفیل نے فَعَلَيْهِ الْمِيَعَ کہ اس پر کتنے ہیں سو ہوں گے وَلَمْ يَقُلْ اور یہ اس نے نہیں کہا تھا کہ الْمِئَةُ اللَّتِ عَلَى الْمُدْعَالَةِ وہ سو جو کس پر تھے وہ مجھ پر ہوں گے یہ نہیں کہا فَعَلَهَادَ بِنَابَرْ اس کے اِنْ بَيَنَا الْمُدْعِ الْمِئَةَ اگر مدعی نے بیان کر دیا سو کو کفالت کے بعد وہ کیا کر دیتا ہے سو کو بیان کر دیتا ہے تو لَا تَقُونُكَ اب تو بعد میں بیان کر رہا ہے پہلے جب بیان نہیں کیا تھا تو دعویٰ صحیح نہیں جب دعویٰ صحیح نہیں تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو قاضی کے سامنے حاضر کرے مدعی کا جب مدعی کا حق نہیں ہے تو کفالت بھی نفس بھی صحیح کیونکہ وہ بھی حقدار نہ ہوا اس کو حاضر کرنے کا فَعَلَهَادَ اِنْ بَيَنَا الْمُدْعِ الْمِئَةَ اگر بیان کر دیئے مدعینِ مِئَا کو کہ کس قسم کے سو ہیں بعد میں بیان کیے تو لَا تَقُونُ كَفَالَتُهُ صَحِحَتًا تو اس کی کفالت صحیح نہیں ہوگی اعیضاً اس کی کفالت بھی صحیح نہیں ہوگی کَمَا اِذَا لَمْ يُبَيِّن جیسے کہ اس نے بیان نہیں کیا تھا اس صورت میں صحیح نہیں تھی مگر یہ کہ وہ یوں کہے فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ الَّتِي يَدْدَعِهَا قفیل یوں کہے کہ اس پر وہ سو ہیں جو کس پر تھے الَّتِي يَدْدَعِهَا جس کا وہ اس پر کیا کر رہا ہے جن کا وہ دعویٰ کر رہا ہے پھر صحیح تھا وَقِيلَ اور بعضوں نے کہا کہ اختلاف اس صورت میں اَنَّهُ مَبْنِيُنَا لَا اَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُبَيِّن لَمْ يَسِحَدْ دَعْوَا تو بعضوں نے کہا اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کفیل نے کیا کہا مجھ پر سو ہیں یعنی کہا مجھ پر وہ سو ہیں جو کس پر تھے مقفول آنگو بعضوں نے یہ صورت بنائی بعضوں نے کہا نہیں یہ اگر اس نے صفت بیان نہیں کی تو اس کا دعویٰ صحیح نہیں جب دعویٰ صحیح نہیں تو کفالت بھی نفس صحیح نہیں جب کفالت بھی نفس صحیح نہیں تو کفالت بھی المال بھی تو یہ صفت نہ بیان کرنے کی صورت میں اختلاف ہے وَقِيلَ اور کہا گیا جب اس نے بیان نہیں کی صفت لَمْ يَسِحَد دعویٰ دعویٰ صحیح نہ ہوا فَلَمْ يَسْتَوْجِبْ اِحْزَارُهُ الٰ مجلس القاضی استوجب کا معنی کسی چیز کا حق دار ہونا فَلَمْ يَسْتَوْجِبْ تو مُدْعِ حق دار نہ ہوا مُدْعِ حق دار نہ ہوا اِحْزَارَهُ الٰ مجلس القاضی اس مُدْعَلَهُ کو قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے کا حق دار نہ ہوا جب یہ حق دار نہیں تو کفیل بھی حق دار نہیں فَلَمْ يَسْحَلْ قَفَالَتُ بِالنَّفْسِ تو قَفَالَتْ بِالنَّفْسِ صحیح نہ ہوئے فَلَا يَجُزُ الْقَفَالَتُ بِالْمَالِ پس قَفَالَتْ بِالْمَالِ بِي جائز نہیں فَالَحَذَ بِنَابَلِ اس کے اِن بَيَّنَ تَقُونُ الْقَفَالَتُ صحیحةً اگر اس نے بیان کر بھی ہے کہ اس قسم کے درہم ہے تو دعویٰ صحیح ہوگا تو دعویٰ صحیح ہوگا تو تَقُونُ الْقَفَالَتُ صحیحةً کفالت بھی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی وَلَهُمَا صَحِحِ شَيْخَيْن رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَوْقَالَ فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ وَعَلَيْهِ الْمَالِ فَيُرَادُ بِهِ الْمَعْهُودِ کہ کفیل نے جب کیا کہا اس پر کتنے ہیں سو یا عَلَيْهِ الْمَالِ اس پر مال ہے تو اس پر اس نے الْفْلَام داخل کیا اور الْفْلَام کے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر الْفْلَام محادِ خارجی مراد لیں گے اور مراد وہ مال ہوگا جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے کیا مراد ہوگا یعنی اس نے کہا تو کہا عَلَيْهِ الْمِئَةُ مُجھ پر سو ہیں لیکن کس کے ساتھ کہا الْفْلَام معلوم ہو اس نے یوں کہا مجھ پر وہ سو ہیں جو اس نے دعویٰ کیا یا اس نے کہا عَلَيْهِ الْمَال یعنی مجھ پر وہ مال ہے جو اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس سے فیوراد جب اس نے عَلَيْهِ الْمِئَةِ عَلَيْهِ الْمَال کہا فَيُرَادُ بِهِ الْمَاعُود تو اس سے وہ متعین کیا ہوگا متعین مال مراد ہوگا مَاعُود متعین فَإِنْ بَيَنَ الْمُدْعِفَ اگر بیان کر دیا مدعی نے تو پھر تو بات ظاہر ہے بھئی صاحبین کے نزدیک مدعی نے اگر صفت بیان کر دی پھر تو بات ظاہر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں صاحبین فرماتے ہیں اگر صفت بیان نہ کرے پھر بھی دعویٰ کیا ہے صحیح ہے کیوں بھئی بعد میں بیان کر دے گا تو وہ ملحق ہو جائے گا دعویٰ کے ساتھ بھئی وَإِلَّمْ يُبَيَّنَا اگر اس نے بیان نہ کیا فَبَادَ دَالِكَ اِذَا بَيَّنَا بعد میں جب اس نے بیان کر دیا اِلْتَحَقَ الْبَيَانُ بِي اصلِ دعویٰ تو بھی یہ بیان ملحق ہوگیا اصلِ دعویٰ کے ساتھ تو دعویٰ کیا ہوا صحیح جب دعویٰ صحیح ہوا فَتَبَيَّنَا صِحَتُ الْكَفَالَتِ بِن نَفْس تو کفالت بِن نَفْس بھی کی صحیحت بھی ظاہر ہوگئی یعنی وہ بھی صحیح ہوا جب وہ صحیح ہوا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَ الْكَفَالَتُ بِالْمَالتُ اسی پر مرتب ہوئی کیا کفالت دیل بات تو خلاصہ مسئلہ یہ ہوا بے صورت یہ ہوئی ایک شخص نے دعویٰ کیا دوسرے شخص پر مثلاً سعود ارحم کا اور صفت بیان صاحبین شیخین رحملہ کے نظریک صفت بیان کرے یا صفت بیان نہ کرے اور دوسرے شخص کفالت نفس کی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کل حاضر نہ کیا تو مجھ پر سعود ارحم ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی تو کفالت صحیح ہے اور اگر یہ اس کو حاضر نہ کر سکا تو اس پر مال کیا ہو جائے گا واجب اور اس میں اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ کا اب بعض علماء فرماتے ہیں یہ اختلاف مبنی ہے اس صورت پر جب اس نے کفالت والے نے یہ کہا تھا مجھ پر سو ہیں یہ نہیں کہا مجھ پر وہ سو ہیں جو کس پر تھے مدعہ حالے پر یہ نہیں کہا اس صورت میں سمجھ میں آیا اور بعضوں نے کہا نہیں اس سے مراج اختلاف سے وہ صورت مراد ہے جس میں اس نے صفت بیان نہیں کی کہ کس قسم کے درہم میرے اس پر ہیں بھئی اوندہ ہیں یا ردی ہیں تو جب اس نے صفت بیان نہیں کی تو اس کا دعوی نہیں صحیح جب دعوی صحیح نہیں تو اس کا مدعی کا حق بھی نہیں بنتا کہ اس کو کہاں پر حاضر کرے خاضی جب اس کا حق نہیں بنتا تو پھر کفالت بن نف یہاں پر صحیح نہیں بھئی وہ کس بات کی کفالت جب اس کا حق ہی نہیں ہے اس پر حاضر کرنے کا تو کفالت بھی نف صحیح نہیں ہوئی تو کفالت بالمال بھی صحیح نہیں ہوئی جبکہ حضرت شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی اگرچہ اس نے بیان نہ کیا ہو پھر بھی دعوی صحیح ہو جائے گا جب وہ بعد میں بیان کر دے گا جب بعد میں بیان کر دے گا تو وہ بیان اصل دعویٰ کے ساتھ مل جائے گا اب تو دعویٰ صحیح ہو گیا جب دعویٰ صحیح ہوا تو اس دعویٰ پر جو کفالت تھی وہ بھی کیا ہوئی کفالت بن نف صحیح ہوئی جب کفالت بن نف صحیح ہوئی تو کفالت بالمال بھی اسی پر مرتب ہو کر صحیح ہو جائے گی چلیے بس ونہارہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام